مولانا سیدہ بلالہ مودودی کی جماعت اسلامی آج ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہوئی ہے نو منتقب امیر حافظ نعیم الرحمن نے کل منصورہ میں جماعت اسلامی کی بیس سو نتیس تک سروراہی کا حلف اٹھایا اس سال کے آغاز سے مختلف مراحل میں جماعت اسلامی کی مجلس شورہ نے سابق امیر سراج الحق نائب امیر لیاقت بلوچ اور کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کو بطور امی دوار نامزد کیا تھا جن کے انتقاب کیلئے مل بھر میں جماعت اسلامی کے چھالیس ہزار سے زائد عراقین نے ووٹ کاسٹ کیے جس کے بعد دو ہفتے پہلے چار اپریل کو حافظ نعیم الرحمن کی کامیابی کا اعلان کیا گیا حافظ نعیم الرحمن صاحب جماعت اسلامی کے چھٹے امیر ہیں کل منصورہ میں حل برداری کے موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جماعت اسلامی کی سربراہی کے ذمہ داری ایک آزمائش کے طور پر ملنے پر حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر سے راج الحق سے گلے مل کر رو پڑے جماعت اسلامی کے بزرگ رہنماؤں نے بھی نامتخب امیر جماعت اسلامی کو استقامت کی دعائیں دیں حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کا مضاحمتی اور احتجاجی چہرہ سمجھا جاتے ہیں آٹھ پر وڑی کے انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن نے حافظ نعیم الرحمن کی کراچی سے سندھ اسمبلی کی نسیسٹ پر کامیابی کے لوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے لیکن انہوں نے تا حال ایم پی اے کا حلف نہیں اٹھایا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فارم فارٹی فائیو کے تحت ان کی نسیس پر پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھا شہر میں حالیہ بلدیاتی الیکشن میں بھی جماعت اسلامی کی اکثری جماعت بن کر سامنے آئی تھی لیکن سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے حافظ نعیم الرحمن میئر کراچی نہیں بن سکے تھے تاہم انہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کو ایک مقبول جماعت پناہ دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ کراچی کی بھی جماعت اسلامی سے کچھ گوار یادیں بابستہ ہیں انیس سو ستر کے الیکشن میں جماعت اسلامی پی پلس پارٹی کے بعد کراچی کی دوسری بڑی جماعت تھی انیس سو ستر کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے قومی اسملی کی نو نشت سے جیتی تھی جماعت اسلامی کے پارلیمنٹیرین میں پروفیسر غفور احمد مولانا زفر احمد انساری محمود عظم فاروقی مظفر حاشمی فاقی کابیرہ میں شامل رہے کراچی کی حالی تاریخ کے کامیاب بیرز میں دو کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا جن میں جناب عبدالسطر افغانی اور نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کو آج بھی کراچی والے بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جماعت اسلامی ملک میں سب سے زیادہ منظم غیر مورسی اور پڑے لکھے نوجوانوں کی ایک اماندار جماعت تصور کی جاتی ہے لیکن انیس سو ستر سے بیس سو چوبیس تک کے ہونے والے انتقابات کے نتائج متاتے ہیں کہ جماعت اسلامی انفرالی سیاست کے بجائے کسی انتقابی اتحاد کا حصہ بنی تو اسے شراکت اختدار ملے جیسے انیس سو ستر میں نو ستاروں کے پاکستان قومی اتحاد انیس سو اٹھاسی میں پاکستان اسلامی فرنٹ اسلامی جمہوری اتحاد اور دو ہزار دو میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کو پارلیمانی سیاست میں حصہ لینے کا موقع ملا تنہا جماعت کچھ نہیں کر سکی تہام امیر ہے کہ حافظ نئیم و رحمان ملک بھر میں جماعت اسلامی کو ایک نیا جنم دیں گے اور وہ ولولا ہمیں نظر آئے گا جو کہ انہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کے حامیوں میں پیدا کیا اس موضوع پر بات کرتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کی سیاسی امور کے بہتی سینئر بہتی سیزن بہتی مطور تفزیہ کار ایڈیٹر جناب محترم اجیب رحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شامی صاحب فرمائیے گا کہ روز اول سے آپ جماعت اسلامی کا جو سفر ہے سیاسی اس پر بڑی آپ کی گہری نگاہ ہے بہت سی وسیع آپ کا تجربہ ہے اور بڑی ہم جیسے لوگوں کو بڑی ایک افسوس ہوتا ہے کہ بہرحالے ایک جماعت ایسی ہے جو منظم ہے جو غیر مورسی ہے جو جمہوری اقدار پر عمل کرتی ہے جس کی پہچان ایمانداری ہے بہترین جو اس کے پارلیمنٹیرینز رہے ہیں چاہے وہ کبھی کابینہ میں شامل ہوئے ہو چاہے وہ کراچی کے میر بنے ہو یہ تمام لوگ بڑی لاہور میں ان کی اپنی بڑی ایک پہچان رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی عوامی مقبولیت جو ہے جس کو کہ اگر الیکشن کی ترجمانی اگر وہ کرتا ہے تو اس میں اس کی کامیابی نہیں ہو رہی آئندہ کا سفر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کا اب حافظ نئی مورمان صاحب نئے امیر جماعت اسلامی بن گئے کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کی نظر بھی ماشاءاللہ ملکی سیاست پر مجھ سے زیادہ گہری ہے دیکھیں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے بلکل وہ درست ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا لیکن جماعت اسلامی کا ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ انتخابی قوت کیسے بنے جماعت اسلامی نے خدمت کے میار میں خدمت کے میدان میں بڑے عالی میارات قائم کیے ہیں اس کی جو عالی خدمت ہے اس سے تو دنیا بھر میں اس نے اپنا نام بنایا ہے اور اپنی کریڈیبلیٹی قائم کی ہے اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں بھی جماعت اسلامی کے متعلقین جو ہیں بہت نمائے خدمات انجاب دے رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو انتخابی قوت کیسے بنایا جائے تو وہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے جو ہلکا جاتی سیاست ہے اس میں جماعت اسلامی جو ہے کوئی کامیابی قابل ذکر حاصل نہیں کر سکی مختلف تجربات کیے گئے ہیں اتحاد بنایا گئے کبھی مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنایا گیا کبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنایا گیا کبھی تنہ تنہ انتخاب میں حصہ لیا گیا لیکن تجربے نے بتایا ہے کہ جب کوئی اچھی کولیشن قائم ہو گئی کوئی اچھا محاص قائم ہو گیا تو جماعت اسلامی کی کارکردگی بہت بہتر تھی اور جیسے پاکستان قومی اتحاد کو دیکھیں پھر اسلامی جمہوری اتحاد کو دیکھیں پھر متحدہ مجلس عمل کو دیکھیں تو جماعت اسلامی کی امارت جو ہے امیر جو ہیں ان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اچھا اتحاد قائم کر سکیں اور جب ایسا ہوا تو اس نے کچھ کامیابی حاصل کر لی لیکن جب ایسا نہیں ہو سکا تو کوئی حل اس کے اس کے ہاتھ کچھ زیادہ نشستیں نہیں آ سکیں تو کیا وجہ رہی شاہد صاحب اس کی وجہ کیا رہی انتقابی سیاست میں انیس ستر انیس ستتر کے بعد جو مقبولیت تھی اس کی تحلیل ہونے کی کیا وجہ رہی کیا اس کی وجہ یہ رہی کہ جماعت اسلامی نے باوجود جو ہے وہ اس وقت کے ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا یا اس نے اپنی جمہوری پہچان کو اس جو ڈکٹیٹرشپ کے آئیکونز تھے یا علامتیں تھی ان کے ساتھ جوڑ کے تحلیل کر دیا کیا وجہ رہی کہ عوامی مقبولیت جو ہم نے ستر میں اور ستتر میں کب از کم پاکستان کراچی تھا اور ایسے دوسرے بڑے شہروں میں وہ تحلیل ہو گئی دیکھئے علماء شرع ایوب خان کے خلاف تو جماعت اسلامی تحریک چلانے والوں میں اور جدو جہود کرنے والوں میں پیش پیش تھی اور لیکن جنرل زیاءالحق کے دور میں اس کی سیاست کا انداز بدل گیا اور لیکن اس دور میں بھی جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے اس میں جماعت اسلامی کے یعنی ایک اچھے خاصی تعداد میں لوگ اسمبلیوں میں پہنچ گئے تھے میرا خیال ہے کہ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک استقلال کے ساتھ ایک پولیسی پر گامزن نہیں رہ سکی اگر وہ اتحادی سیاست جو ہے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا تو مسلسل اس کا اس کے ساتھ جوری رہتی تو شاید اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا زیادہ موثر کردار ادا کر سکتی دوسری بات یہ ہے کہ جو متناسب نمائندگی ہے ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کوئی نو فیصد کے قریب تھا ملک بھر میں تو اس وقت متناسب نمائندگی کا نعرہ لگایا گیا لیکن وہ بھی پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے اس کو متناسب نمائندگی میں نہیں ڈھالا جا سکا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ ہمارے ہاں قائم نہیں ہو سکے اور اس وجہ سے اور پھر جو جماعت اسلامی کے جو مرکز تھے وہ کالج اور یونیورسٹریاں تھی جدید تعلیم یافتہ نوجوان تھے جب وہاں یونین سادی پہ پرابندی لگی تو وہاں بھی جماعت کو جو کارکنوں کی کھیپ ملتی تھی اس میں رکاوٹ پڑ گئی تو میرا خیال کہ جماعت اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کے سامنے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ جو پولیسی بھی اختیار کریں وہ ایک کچھ تھوڑا عرصہ ایک مستقل بنیادوں پر اختیار کریں یہ نہیں کہ ایک دن آپ ایک الیکشن ایک طریقے سے لڑنے دوسرا الیکشن دوسرے طریقے سے لڑنے اور پجماعت اسلامی کو کوئی موثر کولیشن بنا رہی ہوگی ابھی بھی جو انتخابات گزرے ہیں اس میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت تو اس کی ہوتی رہی لیکن کوئی موثر اتحاد تشکیل نہیں ہو سکا اور کراچی میں بھی اس نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا لیکن جو مسائل تھے اقصریت کے باوجود وہ اپنا میر جو ہے منتخب نہیں کرا سکی اور پیپلز پارٹی نے اقلیت میں ہوتے ہوئے اپنے لوگ منتخب کرا لیے تو یہ ہمارا علمیہ ہے ہمارے نظام کا علمیہ ہے جو ہمارے معروضی حالات ہیں ان کا علمیہ ہے اس میں پاکستانی عوام کا کتنا قصور ہے شامی صاحب کے جب بھی انتقابی ان کے پاس فیصلہ آیا تو ان کی ترجی جو ہے وہ ایسی جماعتیں رہیں جن کی شاید پہچان ایسی جماعت بھی رہیں جن کی پہچان سراصل کا رب سر رہی ہو یا ایسی جماعتیں رہیں جو سراصل مورسی سیاست کرتی ہوں یا سراصل جو ہے وہ الیکشن کی سیاست کرتی ہوں لیکن اس کے بارکس جو مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی سیاست ہے اس کو انہوں نے رت کیا تو وہ جو ترجیح ہے کہ وہ انہوں نے ایک ایماندار پہچان کو اور جمہوری پہچان کو اور ایک منظم پہچان کو ترجیح نہیں دی بلکہ انہوں نے ایک ایسی پہچانم کو ترجیح دی جس کا جو کسی بھی لحاظ سے اقلاقی طور پہ یا مورالی یا ان اس لحاظ سے اس کے نمبر نہیں تھے تو دراصل عوام کو مسئلہ مذہبی سیاست سے ہے یا یہ کہ کوئی اور وجہ ہے دیکھیں ایک تو جمعید علماء اسلام جو ہے اس نے کے پی کے میں اور بلوچستان میں اچھی خاصی جو ہے اہمیت اور حیثیت حاصل کی ہے مولانا مفتی محمود وہاں وزیر اعلیٰ بھی رہے پھر اس کے بعد دورانی صاحب وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے اور قائد حضب اختلاف جو ہے مولانا عبدالوہ سے رہے بلوچستان کی اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہوئی تو کیونکہ جمعید علماء اسلام جو ہے اس کی جنہیں مدرسوں میں ہیں اور جہاں جہاں مدرسوں کا اثر رسوخ ہے وہاں وہاں لوگ جمعید علماء اسلام کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی مدرسوں میں اپنا وجود نہیں رکھتی جماعت اسلامی جدید تعلیم بھی آفتہ لوگوں میں اپنا وجود رکھتی ہے اور اب وہاں بھی اس کی حیثیت کمزور ہوئی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو لوگ جو مین سٹیم کی پارٹیز ہوتی ہیں جو دو بڑی پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اس میں کسی ایک کے حق میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں جو تیسری پوزیشن پہ ہوں یا چوتھی پوزیشن پہ ہوں وہ بڑی تعداد میں خاص طور پر پنجاب میں اور سندھ میں سندھ کے دہی علاقوں میں لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پاتی تو یہ بھی ہے اس لیے اگر آپ ایک ایسا اتحاد قائم کر لیں جو مین سٹیم کا اتحاد ہو تو پھر آپ نتائج جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں میرے خیال ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں اگر کینڈیڈیٹ منتخب کر لیے جائیں کوئی دو سال پہلے تین سال پہلے اور وہ اپنے کام کا آغاز کر دیں اور لوگوں سے ان کا رابطہ ہو لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دیں صرف جلسے جلوس نہ نکالتے رہیں مظاہریں نہ کرتے رہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ جڑیں اور ان کے مسئلہ حل کرنے کی طرف توجہ دیں تو اس کا بھی ایک اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ گوازر کی جو تحریک ہے اور وہاں جو مولانا کیا اس کا نام ہے مجھے کچھ لطف الرحمان صاحب یا کیا انہوں نے وہاں کافی اچھی کارکردگی دکھائی ہے بڑی نوازش بہت بہت شکریہ محترم مجیور رحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے مرشب ریک اس کے بعد ہے پاکستان کے وزیر خزانہ نے اپنی ایک ٹیم کے ساتھ واشنگٹن بڑا کامیاب دورہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی بڑی تفصیلی ابتدا ہوئی ہے پاکستان کے نئے پروگرام کے حوالے سے تین سال کا آٹھ بلینڈ ڈالر کا نئے پروگرام آئی ایم ایف سے درکار ہے پاکستان کو بہت ہی بہت ہی حوصلہ آئی ایم ایف کا اس حوالے سے جواب ورد عمل سامنے آیا ہے دوسری جانب امریکی حکام سے بھی پاکستان کے وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی ہے مجموعی طور پہ بہت ہی کامیاب دورہ رہا ہے جس کے اثرات پاکستان کی بئیشت پہ آئندہ آنے والے سالوں میں خاص طور پہ اس سال کے اندر بھی نمائیہ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے شکفہ کے بعد